وَاللَّا كِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ کَانَ نُبِيًّا مَنْ کَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ بَتْسِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَأُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَصْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْفَارِ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ اِنَّهُ سَلُّهُ سَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمُ تَسْلِيمًا مِلْكَ سَلُّهُ وَسْلَامُ عَلَيْهِ سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى عَلِكَا وَسُحَبِ قِیاء مَحْبُوبَ رَبِ الْآَالَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ سَلَى پیارِ حَبِیدِ عَبِیبِ قِبْرِيَا شَبِ اَسْرَةِ عَلَى بَعْسِ عَرْدُسَمَا وَلِي عَرْبُ عَجْمْ وَلِي مَدِنَهَ صَحِبِ مُوَتْرِ بَسِينَةً سُرُورِ قَلْبُ سِينَةً ٹھرْ بُوژان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ و لئے والے وِ Leb ر و صحبِبِ وبارک و سلماندی بارگاہِ بے قُصُبِنا زی اندر خدیہِ درود و سلامAM ارض کرنے تُبعات نہائی تھی واجب الحترام سعداتِ کرام عُلَمَ اِزِي وَقْال.' واجب القطب بزرکو عزیز دوستو قابل ساتھ احترام میری ماؤں بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجدی نورانی محفل پاک بسن صلائے ذکرِ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیرِ جستِ اندر احکر من قادری داشرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلکتِ جمعی علماء سادات میرے سٹیج دیزیلت میں تُس ہی انادہ دیدار فرمارے میری مراد پیرِ طریقت رحبرِ شریعت جنابِ مولانا پیر سید غلام عباس شاہ صاحب متزلہ العالی واجب القطب پیرِ طریقت رحبرِ شریعت جنابِ پیر سید بامن حسین شاہ صاحب متزلہ العالی واجب القطب رزیمت العلماء حضرتِ اللہ مام مولانا قاری نور حیات جلالی صاحب متزلہ العالی واجب القطب جنابِ حضرت مولانا حلام عباس قادری صاحب متزلہ العالی سناخانِ مصطفیٰ جنابِ بائی شاہد حسین قادری صاحب متزلہ العالی میرے مصلتِ دیگر علماء اور سناخانان جنابِ منامت و واقف نہیں ساڑھا ایمان ہے جنابِ محفلِ چسی آئے ہیں وہ ساڑھے نامت و واقف نہیں ساڑھے کمت و واقف نہیں اللہ تعالی صدحانہ اپنی بارگاہِ قدسچ قبول فرما کے ساڑھے سارے آواز دیکھے آج دی اس محفلِ باقیوں ذریعہِ نجات پڑھے سارے آکھوں آمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑھیا محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں دیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوں دیاں جڑھے جڑھے خوش بختو او آکھوں سبحان اللہ اور جڑھے خوش بختو او آندہ ہی رہنگے سیتنا سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بخت انا محفل میں چاہ جائے اوہ بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت مانگیاں دے الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج دی اس پاک محفلے چاہ گئے سارے دسارے خوش بختو میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختان مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید تشورہ افاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دسامنے موقع دی مناسبت لحاظ نال میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی طرح بے کائنات میں اشارت فرمایا سبحان اللہزی پاک ہے اوزار اصراب عبد ہی جس نے سیر کرائی اپنے بندہ اے خاصن لیلہ رات دے تھوڑے جے حصے ویلی لیلہ رات دی تنمیم تکلیل تے دلالت کر دی رات دے تھوڑے جے حصے ویلی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصا تک اللذی بار رکھنا ہولا 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 فرمایا مسجد اقصا ہوں مسجد جدے چاروں طرف اللہ تعالی دیاں پرکتان لنوریہو من آیاتنا اللہ نے محبوب نو مراج یا سیر کیوں کرائی کہ اپنیاں نشانیاں ویخائے انہو ہو السمیع البصیر بے شکو ہر شہن سندا ویتے ویخدا ویخدا حضرات عزیوکار رب کائنات نے جڑی علماء نے حکمت بیان فرمائیے تفسیر روح المانی علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے جڑی تحقیق میرائیت مطابق بارے ویچ بیان کی تھی کہ رب کائنات نے محبوب نو مراج قدوں کرایا تے کیوں کرایا نبوت دے باروے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب کائنات نے اے مراج کرایا پہلے سال نہیں دوسرے سال نہیں تیسرے سال نہیں چوتھے پنج میں دس میں نہیں بلکہ بارمیں سال بجا کی حضرات عزیوکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں تبلیغ تا سلسلہ شروع کی تاتلو کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مخالف ہو گئے اور اس سارے ہی تسی جان دے ہوگی پتھر مار دینے گالی گلوج کر دینے سرکار نماز ادا کر دینے اونٹ دیاں اجریاں اتے سوٹ دینے رستے اندر کنڈے بچھان دینے بلکہ شیبِ ابی طالب تے وچھ ترے سال مصور رہے اور جدوں شیبِ ابی طالب تو رہائی ملی او سال میرے تتریا کا واسطے غمدہ سال ہے جس نو عام الحزنہ کھا جان دے غمدہ سال یعنی کیوں غمدہ سال آکھا گیا کہ حضرتِ سیدہ ام المومنین میرے آقا دی حرمِ پاپ میری تتیری امی جان سیدہ زہرہ پاک دی امی جان حسنینِ کریمین دی نانی جان حضرتِ سیدہ خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بس حال ہویا اور جنابِ مولاِ کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم دے ابا جان تنابِ ابو طالب دا بی سال پورا سال غمدہ سال منایا گیا کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے پیارے دنیا تو گئے نہیں اے پورا سال غمدہ سال حسنو عام الحزنہ کھیا گیا حضرات اسی آج چلیس میں تک ختم دعائیے تلو کی روڑا پاندے نہیں اے سننے کون لگتے دس ماہ چلیس ماہ کیوں کردے نہیں میں کیا میرے نبی دی سنت عمل کر جدو پیارے جاندے نے تسرکار ایک نہیں دو نہیں چلیس ماہ نہیں بلکہ پورا سال ہی غمدہ بنا دے جدو پیارے جاندے نے پورا سال غمدہ غمدی اثرات حضرات توجہ رب کائنات میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو غمگین بکھیا ہووے محبوب غمگین بکھیا جبریل نو آکھیا جا میرے محبوب نو لے گیا کہہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتَاقَا اِلَا لِقَائِكَا یا رسول اللہ سونے آن رب تری تیتا مجھتا تے سواس پہ تے نو بلا رہے ہیں غم نہ کر تیرا رب جانتا ہے میرے کھڑا میرا دیدار ہو جائے گا غم ختم ہو جانتا پیارہ انتے غم ختم ہو جانتا اے سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المانی دے اندر اے تحقیق بیان کی تھی اللہ فرمان دے سبحان اللہ باق ہے اوزار جن نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص اسی انہیں جنہیں بیٹھے ہیں ساڑھے وچوں ہر بندے کھڑوں غلطی دا احتمال میں بھی غلطی کر سکنا توسی بھی کر سکتے ہو میرے کھڑوں بھی چھوٹ بولنے جا سکتے ہو توسی بھی بول سکتے ہو لیکن اس دے باوجود بھی ساڑھے وچوں کوئی بندہ اپنے بارے وچ حلفیہ بیان دے انواس دے تیار نہیں حالانکہ غلطی دا احتمال ہے لیکن ساڑھے وچوں اس دے باوجود بھی کوئی بندہ بھی حلفیہ بیان دے انواس دے تیار نہیں جس ذات دے بارے وچ سوچنا بھی کفر ہے کہ ماذا اللہ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں یا غلطی کر سکتے ہیں وہ حلفیہ بیان دن دے سبحان اللہ زی پاک ہے او ذات مولا سارے ہی جان دے نے تیری ذات پاک ہے پھر آپ پڑی پاک کی کیوں بیان کرنا ہے فرمایا اونالے لوکان دے کردار تو واقف ہاں اینہ لوکان دیاں سوچا تو واقف ہاں اینہ کہنے نبی نو میراج خوابش ہویا ہے اینہ کہنے نبی نو میراج روحانی ہویا ہے اینہ کہنے نبی نو میراج ہویا ہی نہیں میں تسنا چانا سبحانم نازی اثرہ بھی آپ جہی فرمایا یہ دے جانے تے شاک نہ کرو پاک ہے او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہیں خاصنوں فرمایا میں لے کے گیا اور جیڑا بندہ تصویر دا نقص بیان کرے وہ تصویر دا نقص بیان نہیں کردہ بلکہ مصور دا نقصے تصویر بندان والے دا نقصے اللہ فرمایا تے جانے تے اتراز کریں گا تے میں لے جانے تے اتراز کریں گا انہوں لے کے جان والی میری ذات اور ایسے گلتہان کے علماء تشریف فرمانے میں جوڑے انہوں ہتھلا کے ایک گل ہور اتراز دا جواب دینا چاہنا کہنے دینے اگر اللہ لے گیا تے مجھے خود نہیں سی جا سکتا وہ جو ہے خود نہیں سی جا سکتا انہوں نے رب کائنات نے لفظ اثرہ یہ دا معنی ہے زمینی سیر انہوں نے سیر کسے دی پابندی بچ رہ کے قید بچ رہ کے نہیں کیتی جان دیان دیان وہ جو ہیں میرے وہ مثلا منوں بھائی غلام عباس قادری صاحب نائے کے جان کسے پیلی بچ لیا جان تے گھٹھوں پھنن تے wheat اکھنے سے بننے تیرا نہیں خبردار جتاب کیا ادر گیا تھے اے سیر سیر کیوں کیتی جان دی زین نو فریش کر نواز تے بدن نو فریش کر نواز تے بندہ سہر کر نواز تے نکل دا کدی ٹاپ کے آس بننے تے کدی آس بننے تے کدی اتھو مسواقلا کدی اتھر جا کدی اتھر پھیر انجی کر دے اپنے بدن تے زین نو فریش کر دے اللہ فرماندہ سبحان اللہ زی اصرا اے نہ سوچیں میرا نبی نہیں جا سکتا اے سہر اے اے میرا نبی جدوں چائے جدیں چائے جا بھی سکتا ہے آبی سکتا ہے میرا نبی اپنی مردی نا جدوں چائے جتیں چائے جیڑے بینے چائے جا بھی سکتا ہے اے اپنی مردی نا آبی سکتا ہے سبحان اللہ زی اصرا بے عبدہی میں تو انو واقعہ بھی سنا سکتا ہوں سدھا سدھا واقعہ بھی لیکن میں تو انو حقیقت دسنا چانا ساڑا مسلکی وہ جو ہے پاک ہے اوزاد جن نے سیر کرائی اپنے بندہ اے خاص توجہ سیر کرائی میرا آج دا ذکر نہیں کیتا سیر دا ذکر کیتا تے کرائی کنوں ہے کنوں کرائی ہے اپنے پیارے عبد عبد دیگر عبد ہو چیز دیگر میں تھے بڑی بڑی گل کرنا لگا توجہو میں فقیرہ مالی گل کرنا لگا توجہو اللہ نے سیر کرائی ہے میرا آج دا ذکر نہیں کیتا سیر دا ذکر کیتا عاشق لوگ کہنے نے یہ دا مطلب نبی نے سیر کرائی ہے میراج نہیں میرے نبی جب تو مسجد حرام تو مسجد اکسہ پہنچے میرے نبی دی سیر سی مسجد اکسہ دی میراج سی آرے کتنے بیٹھے ہیں میں زبان اللہ نہ گالبی کو سمجھائی ہے نہ کوئی گالتا قدر لگا میں آکھ خیہ کیتے ہیں میں آکھ خیہ کیتے ہیں میں آکھ خیہ کیا عاشق لوگ کے کہنے نے رب کائنات نے نبی نو مراج نہیں کرائی نبی نو تے سیر کرائی ہے پھر مراج کیوں کہنے ہاں فرمایا میرے نبی جدو مسجد حرام تو مسجد اکسہ پہنچے نبی دی سیر سی مسجد اکسہ دی میراج سی پہنچے قدم لگا میرے نبی دی سیر پہنچے آسمان دی میراج دوچھے آسمان آگیا نبی دی سیر دوچھے آسمان دی میراج جتھے جتھے نبی چندے رہے اونا دی سیر دی رہی اونا شیمن اللہ میراج کراندہ اللہ اونا شیمن وہ روج دیندہ رہے جتھے جتھے بلاند پایا مصطفیٰ دے قدم لگ دے رہے فرما سبحان اللہ اصرا بے عبدہ پاک ہے اوگات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص میں نے ایک بندہ کہند اللہ او جی اتھتر خارہ روڑا ہی موقع گیا میں کہہ کی اے تسی ہوں نہیں نور نور دی رٹلائی نبی نور ہے نبی اے دیکھو اللہ فرمان دا عبد تو عبد بشر ہے تو اللہ نے تو نور کو سیر نہیں کرائی عبد کو سیر کرائی ہے بشر ہے نبی تو سنیوں سن لو جیڑا بندہ عبد دا مانا بشر کرے کو پڑیا نہیں جاہل مطلق عبد دا مانا بشر نہیں جتھے لفظ بشر قرآن میں بشر بیان کیتا ہے فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا مَا حَاظَ بَشَرًا اِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمٍ قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ جتھے لفظ بشر ہے وہ تھے قرآن میں بشر بیان کیتا ہے لیکن عبد دا مانا بشر نہیں عبد کی عبد دیا علماء نے قسمہ بیان کی دیا پہلی قسم ہے عبد عابق دوسرا ہے عبد رقیق اور تیسرا ہے عبد مازون عبد عابق کیڑا عبد او غلام ہیں جیڑا مالک دا غلام تے ہووے لیکن مالک دا کیا نہ بننے جمیں کافر نے اللہ دے بندے تے ہیں لیکن اللہ دے کہتے بولتے چھڑو اللہ دے حکم نو من دے ایک ہے عبد الرقیق عبد الرقیق او غلامیں جڑا اپنے عقا دا غلام بھی ہووے ہو دی گل بھی مننے جو مسلمان نے اللہ دے بندے بھی نے اللہ دا حکم بھی من دے اور تیسرا ہے عبد مازون ازن یافت عبد یعنی او غلام جے آقا کھ را دے تے غلام آقا کھ را دے آتا آکھے دینے تے غلام آکھے دینے تے آقا انا راضی ہو جائے کہ اپنے خزانے دیاں چابیاں خودے حوالے کر کے آکھے میں تیرے تے بڑا راضیاں اے خزانے دیاں چابیاں نہیں انہیں جڑا آئے جدوں آئے اپنی مردی نڑتی جو چائیں ادا کر دا جا انہیں جامے جا جا جاا جا اپنے حوالے مازون ذات میرے تے تیرے آقا دیے میرا رب انہ راضی ہو گیا او دی تو مفاتی ہا خزائی لیل أرد رب دے کائنات انا زمین و آسمان مافی ہا دیا چابیاں مصطفیٰ دے حوالے کر کے آکھے اے سوڑے اے چاپیاں لے اگر تیری بار گئی کوئی اکھ وڑا آ جائے تے چاپی اکھ وڑی نہ آ جائی کوئی بازو کٹیاں لے کے آ جائے چاپی بازو وڑی نہ آ جائی جے کوئی ہافتے وڑا آ جائے تے چاپی ہافتے وڑی نہ آ جائی کیونکہ میرے کریم سے کرکترہ کسی نے مانگا دریان بہا دیئے دربے بہا دیئے انہاں راضی ہو گیا ہون عبد کیے جدو میرے تے تیرے آقا خالق ولو مخلوق ول آئے اللہ فرمانا قد جا اکم منتاہ نور اللہ دی طرف نور آیا تو جو ہے نا میرے والے اللہ دی طرف کی آیا نور ہو والدہ زیارسل رسولہ بالہدا و دین الحق اللہ دی طرف رسول آیا رب جدو اپنے مابوب انہوں ساڑے وال قلدہ تے کندہ نور رسول تے جدو مخلوق والوں خالق وال گئے تے اللہ نے ایک کتنی فرمایا تے سبحان اللہ اسراب نور پاک ہے اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے نور یا سبحان اللہ اسراب نبی یہی ہے نبی نو سیر کرائی نہ سبحان اللہ اسراب رسول رسول نو سیر کرائی نہیں کی فرمایا سبحان اللہ اسراب عبد ہی فرمایا پاک ہے اوزاد جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص پتا چلیا جدو میرے تے تریا کا خالق والوں مخلوق والائے تے نور رسول جدو مخلوق والوں خالق وال گئے اللہ فرماندہ عبد پتا چلیا نور تے بشر عبدی دھولنوں میں نہیں پہنچ سکتے نور تے بشر عبدی دھولنوں میں نہیں پہنچ سکتے جو مقام عبدیت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سیرد علماء نے تین حصے بیان کر دیتے ہیں ان جای آقا دی ذاتے والا صفات یہ تریکھ خوبی ہیں اللہ نے بیان کر دیتی ہیں بلہ اسرا دوسری میراج تیسری اعراج اور میرے آقا علیہ السلام دی ذاتے والا صفات دی پہلی صفت بشریت دوسری نورانیت اور ملکیت اور تیسری عبدیت اور محمدیت اور میرے آقا جدو مسجد حرام تو مسجد اقصہ گئے انوکنن اسرا اے سیر میرے تے تیرے آقا نے صفت بشریت بچ فرمائی پھر مسجد اقصہ تو صدرت المنتحا انوکننے میں راج اے سیر میرے تے تیرے آقا نے نورانیت نورانیت تو ملکیت بچ فرمائی اور تیسری ہے صدرت اللہ مکان انوکننے اے راج اے سیر میرے تے تیرے آقا نے عبدیت و محمدیت بچ فرمائی پتہ چل گیا پشر رہ گیا مسجد اقصہ تک تے نور رہ گیا صدرت المنتحا تک تے اقصہ تک جوڑ گیا صرف آبا دکا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا ہے تو صدرت تو اگے مقام عبدیت ہونہ عبدہ مقام کی میرے آقا جدو اللہ دی بار گئے چھے اللہ فرمایا مابوب کیا لے کے آئے عرض کیتی مولا آجزی انکساری لے کے آئے جدو میرے آقا سیر کر کے چلن لگے میں عبدیت بیان کر لگا عبد جدو سیر کر کے واپس آن لگے میرے رب نے کچھ ہے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیتی مولا جے تو کچھ ہی لے مانگ کیا مانگتا ہے شرفی بیابدی مولا اگر دے نہیں تے عبدیت دشرف عطا فرح عبدیت دشرف دے میں نے مولی صاحب کرنے لگے لو جیہ کیسا بکھیڑا کر دیتا تُو سا ان نبی عبد نہیں سی جدو اتھوں گیا سبحان اللہ دیا سراب عبد ہی اللہ فرما دا عبد سی اتھے جا کے شرف عبدیت تک کیا مانگ گیا میں کیا اصل حکمت ہور ہندہ کی میں کہا میرے نبی رب نے جدو کچھ آنا مانگ کیا مانگتا ہے تے میرے نبی نے عرض کیتی مولا جے میں سفر رہا تک میں تیرا بندہ حضر میں چھ گیا تک میں تیرا بندہ جنگہ میں چھ گیا تک میں تیرا بندہ جتھے جتھے جاندار رہیہ اے ہوئی کیاندار رہیہ مولا میں تیرا بندہ میں تیرا بندہ جی آج پوچھ ہی لے آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے مولا تُو آج کہہ دے تُو میرا بندہ آج تُو کہہ دے تُو میرا بندہ اللہ فرمای مابول تیرا مقامی عرف حوال ہے تُو تے اپنے امتیاں دا کام میں آسان کر چھڑے تیرا کوئی امتی اکوار یا کھے گا اے میرے اللہ میں ستر مار یا کھا گا ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے ستر مردمہ فرمای سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلن سیر کرائی بندہ خاص نو قدو رات دے تھوڑے جی حصے رہے ماشاء اللہ پڑے لکھے رات تُسی بیٹھے سیر جدوں میں کرائی جان دی دنے کرائی جان دی اسی کی کرنے فجرتی نماز پڑھنے تبار نکل جان پھر پارک جا کر سیر کرنے قدیو درجہ اللہ نے رات رو سیر کرائی عیدی کی حکمت رات رو کیوں سیر کرائی حضرات صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی صحابہ نبی دی جدائی پرداشت ریشن کر سکتے راب نو پتہ سی جد دنے لے گیا پھر جدائی کی پرداشت کرنگے اس سے واسطے فرمایا سونے رات پہ گئی اور آجا سارے آرام کر دینے سیر بھی ہو جائے شاعر کہند ہے محبوبہ پیار آر محبوبہ تر مکھ دکھلا جا چپ کر کے ہون ساری دنیا سو گئی یہ ارشاد آجا چپ کر کے ہون ساری دنیا سو گئی یہ ارشاد آجا چپ کر کے جو آنخ دے ہوئے اجسا موڑ نہ گئی اجسا دل محبوب تا توڑ نہ نہیں جو لین آئی لے جا چپ کر کے جو لین آئی لے جا چپ کر کے جو جان منا جا چپ کر کے تو رات مصہر کرائی تھوڑے جی حصے بی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصہ تر مسجد حرام تو مسجد اقصہ اقصہ دا ذکر حرام تو اقصہ دا ذکر کیوں کی تہ اللہ تعالیٰ نے پتا سی جے میرے نبی نے آن کے دستے ہمیں پہلا اسمان وکھے دوجہ وکھے تریجہ وکھے چپ تھا وکھے اینا لوکا فطرت جنگی نہیں اینا کہنا اچھا جے پہلا اسمان وکھے اینا ایک 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 اسمان وکھے نہیں ایک انکار کر دینا مسجد اقصہ ایک ایک بے گا پھر انجہ ہی ہویا جدو میرے آقا نے فرمایا میں مسجد ارام تو مسجد اقصہ گیاں انہا پوچھے مسجد اقصہ ستون کنے سن حالا میرے نبی تے گئے سن سیار واس ستون گئے علماء فرما دیں جدو انا سوال کیتا رب کائنات نے مسجد اقصہ مصطفی سامنے کر دیتی سون ویکھی جا تے دس سی جا انہا بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے کہندے نے جی تے بڑی حیرت گل زمین تُلا کے پہلے آسمان پانچ سو سال دی مسافت تے پہلے تو دوجہ پانچ سو سال ہر آسمان دے درمیان دا فاصلہ پانچ پانچ سو سال آج میرے نبی دا ایک موجز آج میرا نبی سار تاب قدم ہو دا میرے داندہ توڑ دینے میں آئی تھے آب 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 توجہ ہے حضرات کہندہ عجیب گل توجہ میرے عجیب کمیں گیا تک کمیں آیا 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 میرے آقا سار تاب موجز مراج میرے نبی دا ایک موجز 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 ایک موجز ایک موجز نہیں آسکتا او دی سمج میرا نبی کنے آسکتا جدی سمج میرے نبی دا ایک موجز نہیں آسکتا تو دی سمج میرا نبی کمیں آسکتا اور سنو آندھ عجیب گل کمیں چلا گیا حیرت والی گل اکل تسلیم نہیں کر دی ایک چیز ہے مت اور ایک ہے مت ہر رکھ اس میں فائل اور اس میں مفعول حرکت کرانے والی شہر اور ایک ہے جس کو حرکت دی جائے جڑے کندہ اڈی چھتی گئے تھے آگے عقل نہیں من جنہی طاقت مت حرک بچھوئے گی اور جنہی صلاحیت مت حرک بچھوئے گی رفتار چونی تیزی ہوئے اور جیرے کہنے حیرت آگے اکل نہیں تسلیم کر دی توجہ تو انہوں کو بندہ کو ریل دی پٹڑی ایسا انجن بکھ ہو دے پچھے کوٹھے تے بلن کا بنی آنے سن انجن سو کلومیٹر فی کینٹے دی رفتار تے دڑھائی جا رہے سی کلومیٹر دی دڑھائی جا تو سیا کھوگے اوہ دے نالوں میں بڈا پاگل دبیا چی صلاحیت ہے لیکن موٹر سائیکل اچھ طاقت نہیں تے جے کو یہ کھوگے پہ ریل دی پٹڑی اوہ دے دبیا اگگے انجن لگا سی انجن بھرائی جا رہے سی دبیا دوڑی جارے سن تُسی آکھوگے گال ٹھیک کر دے بندہ اکل من دے کیونکہ انجن مجھ طاقت بھی ہے دبیا مجھ صلاحیت بھی ہے انجن دھڑا سکتے دبیا دوڑ سکتے مرسن متحرک ذات اللہ دی اور متحرک ذات رسول اللہ دی رب قاباد قسم میرے رب ورگی رفتار دا اندازہ تُسی آب لالو کنی دیر بھی چو لے گیا تک کنی دیر بھی چاہ گیا جا 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 شاہد ایک مقام اللہ نے رکھے ہر چیز نو دے مقام ترکھے مثال مٹی دا مقام پانی دے تھلے ہوا دا مقام پانی دے اگر کو تو انہوں بندہ کو جڑکن دا عجیب نہیں جا سکتے یا عجیب اکی میں چلے گئے تو انہوں کو بندہ کو ایسا روڑا سٹیا پانی میں چترن لگ پیا تو سیا کھو گال بڑی عجیب دسی اکل نو آجز کر دی پہی روڑا تا جدو سٹی دوب دی دوب دی دی تو سیا کھو گال بڑی عجیب دسی اکل آجز کر دی جے کوئی روڑا سٹیا دوب گیا گیند سٹی تر گئی دوسان ہوتی گال وال غور نہیں کر نو ایک اڑی کوئی نو گال گیند جدو میں سٹو دی دی ایک عجیب نہیں میرے نبی ایک 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 نور نور دا مقام عالم پستی نہیں عالم بانا ہونگ میرا نبی ایک ایک جا سکتا ہے ایک ایک عجیب گل نہیں ایک 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 چلا گیا ہے نور جا سکتا ہے حیرت والی گل تی وے نور ہو کے ساڑھے بچ کے میں آگیا ایک حیرت گل نہیں اتھو اتھے کے میں چلا گیا اور نور جا سکتا کیونکہ مقام عالم بال ہے لیکن اے حیرت آگی گل نور ہو کے بشرین آگیا پر سنی دا عقید وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اور آخری مثال سن لو جے فیر بھی کوئی نہ من اکل نہیں من دی ایک نور اللہ نے سانو میں دیتا ہے اکھ دا نور جنادہ نہیں اللہ انہوں ہی عطا کرے ناکس غزامہ کھا کے پلن والا نور ترکار روٹی کھا کے پلن والا نور زمین تو پنج سو سال مصافت پہلا آسمان چانت ستارے اگے اینج کر کے اسمان وال نظر کر تیرا ناکس غزامہ نال پلن والا نور انہی تیز رفتاری نال ایک سیکنڈ تو پہلے پانج سو سال تھی مصافت نتیع کرے جانت ستارے انہوں مشاہدہ کرے تیری تے میری آخ نور دی رفتار میرے نبی نور دی رفتار دا کی عالم پرسادہ سنی آدھا کی دا کی اے میراج سی راد محب تاندہ نیسی کسی تھی سمجھ بچی یون والا ستی یا تالی بتے گیا مطلوب یوں تھے جبرائی لے سی سات لے جان والا پانجے آخ دے پنا درواز آنتوں کے میں گیا سی عرش تے جان والا اے تھے اگل نو کی اے اے تخل یارو جان جان والا یا لے جان والا اتھے اکل نو کی اے دخل یارو جان جان والا یا لے جان والا لے دو میرے 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 آقا دی ذات کی اے او دی شان کی مقام کی لوگو میرے آقا ساری ساری راب اللہ اللہ دی عبادت تج مشغول رہن دن اللہ فرمان دے یا آئیو حلم تم ملو کو مل لیلہ اللہ قلیل نصفہ او 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 قلیلہ قلیلہ میرے راب فرمان دے سوڑے آقا ساری ساری رات کھلو یا نہ کر عبادت نہ کر یا کر رات دا کچھ حصہ آرام کر یا کر او مابوب ساری ساری رات اللہ دی بار گیج قیام کرن والے پرکو کرن والے سجود کرن والے حد رات دی وقار ج گھروں چل لے ام میں ہانی دے درو دے دے آگ ام میں ہانی کون لے علی باد دی ہم شیر نبی پاک دی چا چا زاد ہم شیر میرے نبی نے کنڈی کھڑکائی حضرت ام میں ہانی درو دا کھولیا جدوں کی سیدہ پیر بغیر اطلاق کی تیا مرید بھوئے تے آ جائے او دی ندر پیر تے جیرے تے پی جائے او دی خوشی دی نہا نہیں کوئی پیر نہیں آیا نبی یاد سلطان آیا میرے آقا کنڈی کھڑکائی ادر تمہیں ہانی درو دا کھولیا آقا دے چیرے تے ندر پی گئی عرض گیتی سونے آؤ اندر تشریف لے گئے بھولی بس گئی فقی ران بھولی بس گئی فقی ران دی فقی ران دی فقی ران بھولی بس گئی فقی ران دی مندیا نو گل لان آؤ مندیا نو گل لان آ آ دت میرے پی ران دی مدیا نو گل لان آ آ دت میرے پی ران او پی ران دی او مدیا نو گل لان آ آد رات دی دی وکار میرے آک آ تری سل نال وال چل مد سر دی چ در یو ڑ که آرام فرم آ رہ لے آ خا باند لے اگر آپ دوسی سوچ دے ہوگے نبی پاک ساؤں گے کہ ساؤں نالتے بزور ٹوٹ جانگائے رب کعبادی قسم میری سرکار فرمایا لوگو میریا اکھا ساؤں دیا دل جاگ دائے اکھا ساؤں دیا میرا دل جاگ دائے انہاں کا مدسر دی چادر روڑ کر رام فرما رہے ہیں اللہ فرما جبریل رب جلیل حکم فرما نبی دی سواری نے انتظام کر جنت درواز کھلا جبریل جنت ایک نالوں ایک ود خوب صورت بر 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 واحد زیادہ لفظ تدل لا زیادہ تلمانی لفظوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی لفظ تھوڑے ہونت مانا چھوٹا لفظ زیادہ ہونت مانا بڑا پر واحد بر رات جمع میرا نبی تے بر رات بیٹھ کے گیا جیڑے کہنے نبی ساڑھے بر گئے وہ بجلی تی ننگی تار محات لاؤ کے میں خادر معاملہ صاف نہیں حالی ہو جائے میرے نبی کہ دے تباہ کے گئے اولی بول دیو تس یہ تو ساہین جی بولنا تکریر نہیں انہیں جی سنن نہیں تا ڈاٹ کے آنکھ ادلات دیو کار جبریل کہن دینے جنت درواز کھل یا ایک نال ایک واد خوب صورت برا خ حسین نے جمیل نے اچھل رہ نے فرمات ایک واد جد دو جے دن ادر پوے پہلا بول جائے دوسرے یو دے نال او سین لگ فرمات ایک اگ گیا تن وکیا ایک مال جا پر را کے نکرے بھائکے کرتا کی روحی جان دائے پوچھے یا تمہیں پر را کے توڑ دا کیوں لئی اچھل دا کیوں لئی پجا کی اے روکے کھین دے او اے مین کو جی کو جی کو جی مین کو جی مین دا دل پر سو تیم کی کن سن نو پا ما میرے 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 او بڑ دال لائی تیم لک وسیل پاما ہو یو دکھے ہمیشہ رہ سی پا ہو کہ تی رون دی نہ مر جام ہو 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 ہزرات زی بکار بڑ 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 علماء فرمانے ہیں چالی سال دو امہ منگڈر ہے مولا تیرے نبیدی سواری میرے اکتے ہوئے اوڑی 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 اکھو سبان اللہ فرمانے ہیں چالی سال دو امہ منگڈر ہے مولا تیرے نبیدی سواری میرے اکتے ہوئے آئے اللہ فرمائے جبریل رب جلیل حکم فرمائے نبید حجر میں چلویا ہے یا اللہ فر کی کنا فرمائے دا انتخاب کر جبریل کہند نے جدو میں آکھیا پر راک دری قسمت بڑی جنگی ہے رب کائناتی نگاہ خدرت وچ فٹ آگئے فرماندنے لوگو جدو نسبت یار نڑ میں لگئی جدو کھڑا ہویا رب کعبہ دی قسمت اوہ دو جہاں نڑوں میں حسین لگا لگ پہ آئے نسبت یار ہوئی دو جہاں نڑوں میں سونا نظر ہوں لگو حسین لگا لگا تو جو ہے جبریل اندہ ہون کیوں رونے ہون تے تیری نسبت ہوگئی ماں گئی کہ اجے بھی روئی جاننا ہے جلالی صاحب اجے بھی روئی جاننا ہے ہون کیوں رونے ہون دا جواب تسا گراہ کہندہ ہے اے جبریل رونائے سواگ دے ہیں خوشید اتھرونے خمد اتھرونے خوشید اتھرونے خوشید اتھرونے جدو بی بیاں پانڈا لینواز دے بزار جاندیاں نے تھکور کے بے دیاں نے کچھاتے نہیں پلاتے نہیں دٹھاتے نہیں چھوڑاتے نہیں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بادار میں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بادار میں مٹی کا ہوں میں پیالا عشق کے بادار میں آ گیا ہوں میں پسند یک دم نکا ہے یار میں کائنات نے فرمایا جبریل ایدہ انتخاب کر لے حضرات جدو براغ دیار ہو گیا عرض کی تھی مولا جاما فرمایا کلہ نہیں جانا یا اللہ کی کرام فرمایا جدو کوئی بشری دھولا بندے اے دے براغ دی بشری بندے میں اے میرا نبی تے نورے اے دے براغ دی بھی نوری ہونے چاہی دے اے دے براغ دی بھی نوری ہونے چاہی دے یا اللہ کی کرام فرمایا ست ستر ہزار فرشتہ لے جا تو زیان آجے بھی اولی زمان اللہ یا کھنے ان نے ست ستر ہزار فرشتہ لے جا انہوں ست ستر ہزار فرشتہ لے جبریل امہ آئین دے بوئے تھے بڑے عدب نڑکھلو گئے مولا کنڈی کھڑکا ہوں اللہ فرمایا نہیں یا اللہ کی کرام فرمایا جب کنڈی کھڑکا ہوں گا تو محبوب دیرامت خلال آجا ہوں کہ یا اللہ فرقی کرام میں کتب اٹھ پڑے آئے علماء فرمایا اللہ فرمایا چھاتے چڑھ کے چھاتے پاڑ چڑی طرح سمٹ کے اندر داخل ہوں اے گال بھی چھئی کہ میں غلط نہیں کہندہ علماء نے لکھی آخر کی کیتی ہے تو نہ لکھی ایک گال میں نہیں کرنا چاہنا ایک فرشتہ ساڑھے کرامت بھی ہوں گا یدرکم الموتو ولوکن تم فی وروج مشیدہ پاہ میں کوئی بڑیاں بڑیاں کلیں آج بھی کیوں نہیں انہیں اوتھے بھی آ جانا آنڈا ہے کہ نہیں تجزیہ اوڑی ہو گئے اتھے نہیں آیا بول چڑھا اوچی ودی رسطہ خیرہ آج تک انہیں سوائے تروازے مصطفاد وقدی کسے بھی کنڈی کھڑکا ہی ہو گئے اوڑی نہیں آکھے آج بیرے تک میں تو ہنو گالے سوائز تکوچھنا پہ میں نو پتا لگے کسی جیوندہ ہی ہو کیونکہ جیوندہ بندہ ہی بھولدہ چالدہ ہے تیجڑے میرے سامنے بیٹھے تو اڈا حق بندہ ہے مووی نہیں کلی بنائی جنی ہوتے ہو بھی بندی ہے بھئی میری گالدہ جواب بھی دیو لار دبان نہ بولو اینٹ نہ کرو نی را اے شٹاکی بھی زبانیں نو حلاؤ تڑی دے سیر دال مینو نہیں پتا لگنا کیاں بھی کیون بھئی توجہ ہے میرے بھول ساڑھے کرامے چوی جو فرشتہ ہوندہ ہے سوائے دروازے مصطفاد وقدی انہیں کسے دی کانتے ٹپی ہو گئے بولو چھات پاڑی ہو گئے اچھا تیجڑا ساڑھے بھولے تے ہوندہ ہے اوہ مکتدی تیجڑا میرے نبی نو لین گیا اوہ امام امام مکتدیاں تُو آلہ ہوندہ ہے مکتدی نو تے لوڑ نہیں پیندی کنڈی کھڑکائے چھات پاڑے کانتر تپے اوہ چلا جاندہ ہے پاہ میں کلے آنکھے کیونے تے امام اللہ کہ توں چھات پاڑ کیون بھئی کوئی اکل مندی اس کال دی اے تُس ہی کہہ سکتے ہو کہ جبریل دے نور دی بھی نفی نہ ہو گئے ایک وہ بحثیت نور کمرے بھی داخل ہو گیا بحثیت نور قدمہ پاکہ مل جا کر ٹھل ہو گیا یا اللہ آواز مارا فرمایا نا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا جسم تے میں نور دے بنایا ہونٹ کافور دے بنایا تے کافور ٹھنڈا ہونڈے یا جبریلو کب بلکادہ مئی ہے اگے ہو میرے معبوردیاں تڑیاں نو بھوسا دے آج جسی پیران دے آتھ چومل لئیے نا تے مولوی ایڈا بڈا فتوال آنڈا ہے ہن آتھ چومل دے ہو میں کہا جبریل تے فتوال آج نبی دے پیر چومل میں نے ایک بندہ کہا دا شاہدی جبریل تو نبی کے استاد تھے استاد تو میں کہا میرا آئی دی رات دے نبی دے پیر چومل دا رہے میں کہا تو آڈے والا استاد شگیردان دے پیر چومل دے میں کہا بڑا آنا روان ہے پھر اور میں آگے چند کندہ ساں گا جبریل کاؤں میرے آقا فرمائے میں کہا میرے نبی میرا آئی دی رات دو سورتہ میں چلیٹے ہوں گے یا چار پائی تے یا زمین تے بلکہ علماء فرماندے نے میرے آقا زمین تے لیٹنا زیادہ پسند کر دے سن پھر میرا آئی دی رات سرکار لیٹے بھی زمین ہوتے سن لیکن میں دو سورتہ تو آڈے سامنے حضر کر دے نیا جے چار پائی تے لیٹے نے اللہ فرمایا یا جبریلو کب بلکہ دا مئی ہے اگے ہو نبی دیاں تڑیاں نو گوسا دے تے جبریل کنا چو کیا ہوئے گا تے جے سرکار کنے لیٹے لے تے پھر آقا نو رب نے فرمایا یا جبریلو جبریل نو فرمایا یا جبریلو کب بلکہ دا مئی ہے اگے ہو دارا نبی دے قدمانو چوم ہون تسی سوچ کے دسو جبریل کنا چکے آؤں تے دوروں کے کھنڑا بندہ کی آکھے گا کی کر دے پہا وہ بولتے چھڑوشے جو کی کر دے پتہ چلے آؤں جبریل میرے نبی دے قدمانو چومیا تے کسے عاشق میں نو پوچھے آؤں توں بڑے بڑے سونے تے حسین تے مزے ویکھے نہیں تجدوں معبور دیاں تڑیاں نو چومیاں ہوتوں میں کو لطف آیا کہ نہیں آیا جبریل بول کے آندھا میرے کھڑوں کی پوچھتے ہو میں تہی کوئی گل کرانا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزا جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزا جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا مزا جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا ادھراتے دیوکار توجہ کرو میرے آقا دے قدمانوں بوسا دیتا ہے دلو تماغ تک تھنڈک پہنچی میرے نبی اکھاں کھولیاں مزا جبریلے نہیں آکھا میں جبریلے نہیں آکھا انہوں پتا ہے جنہیں میں کیتی سی وہ کٹ دیتا گیا سا اے او دربار یہ تھے میں نہیں چلنی میں مار کے آنے میرے آقا فرمایا کون ارض کردہ جبریل میرے آقا فرمایا کہ میں آئے ارض کردہ ان اللہ حشتہ کا علاہ دیکھائے گا یا رسول اللہ سوڑے آ اللہ تیری دید دا مشتہ کے میں ایک بندہ کھنڈا شاڑی اللہ نے تی اگے بھی نبیلوں میں کھیا سی تے پڑی باری وے کھیا آج کوئی نمہ بے کھنائیں ایک میدہ بیان پہ کردے ہو میں کہاں مولوی سن ماں پتر نو روز وے دیئے تے بار بار وے دیئے تے راج راج کے وے دیئے جدوں پتر دی شاہتی کردیئے سیرے لک جاندے لے بی بیاں یاڑے دوالے ایک کھٹھیاں ہو جاندیاں نے تے ماں دھوڑ کے آن دیئے کہن دیئے پیشاں ہٹو میں نمہ پتر بے کھن دیئے نمہ پتر بے کھن دیئے بی بیاں کہن دیئے نمہ پتر تے تے رہیے اگے بھی تے بڑا بے کھنائیں آج کوئی نمہ بے کھنائیں ماں کہن دیئے نمہ پتر بے کھنائیں بے کھن دیئے نمہ پتر بے کھنائیں آج کوئی نمہ پتر بے کھنائیں آج کوئی نمہ پتر بے کھنائیں آج کوئی نمہ پتر بے کھنائیں میرے آقا فرماد نے شک صدر کیتا گیا قبلہ شاہ جی ہی پارلایا جبریل نے سینہ شک ہویا تو جو ہے سینہ پاک شک ہویا میرے آقا کی فرمادے نے میں مشکات پہ پڑھنا مسلم پاک پہ پڑھنا درمزی پاک پہ پڑھنا میرے آقا فرمایا میرا دل کٹ کے ایک طرف رکھیا جسم ایک طرف ہے دل ایک طرف ہے اوئے میں ویکھ رہا میرے دل دیا دو یکھیانے جڑیاں ویکھ رہنے دل دے دو کاننے جڑے سون رہے پتہ چلیا ہے جڑا کہندہ ہے نبی ساڑے ورگائے دل دی تکلیف ہوئے لوکی کہندے میں ایدہ بائی پاس کرواؤں جدوں بائی پاس ہوندائے درد بھی ہوندی ہے داگ بھی پہندائے خون بھی نکلدائے میرے آقا فرمادے میں لوگوں شکے سدرویا نہ خون نکلیا نہ درد ہوئی ہے نہ داگی پہ آئے میں نے ایک مولوی اندر شاہد ہوئے تجھے اندر خون ہی نہیں نکلیا تے غزوہ ہو تے تے نبی دا خون نکلیا سی انتے تجھے اندر نکلیا نہیں گللہ میں تے فرق آگیا اور وہ تھے کیوں نکلیا سی تو جو ہے میں کے مولوی ہوتھے نکلنا چاہیدہ سی رب کائنات نے فرمایا سونیاں تے تیرا خون نکلنا چاہیدہ مولا بجا کیے فرمایا تیرے غلامانہ خون پہ آنکلتا ہے جے آج تیرا خون نہ نکلیا انہاں غلامانہ دے خون نو رانگگ میں لگے گا جتے موت و حیات دا مسئلہ آگیا ہوتے خون نہیں نکلیا درد نہیں ہوئی ہے داگ نہیں آیا دل ایک طرف ہے جسم ایک طرف ہے میرے ایک طرف فرمایا میرے والی اشارہ بھی میرا اشارہ بھی سمجھو میرے دل دیاں دو اکھیانے جڑیاں دل دے دو کننے جڑے سن رہنے پتا چلیا نبی نا دل دا موت آجے نا موتو حیات دا موتو انہاں انہوں نے ایک بندہ کہا انہاں نبی دے فاوت ہو گئے میں کہا اچھا پتا نبی نبی دی امت کننے ہاں دا جی میں انہاں نہیں پتا میرے صحابہ نے ارض کی تھی میرے نبی دے صحابہ نے ارض کی تھی حضور نبی دے کننے ہوں حضور تسی کنہ واسطہ نبی بند کے آئے ہو تو اڑی امت کننی ہے میرے اکاں فرمایا کننی بڑے چلے گئے ہیں تے حضور پھر فرمایا ارسل تو الالخلق کا افا فرمایا جیڑی شاہ مخلوق ہے میں اوہ دا رسول ہوں جیڑی شاہ نالخالہ کا خلقہ خلقت مخلوق دا لفظ آگیا اوہ میری امت بچ شامل ہے میں کہاں مولو جی قرآن پڑھئے اللہ دا قرآن کہنے تبارک اللہ دی تے یاد ہے ملک واہو عالا کل شیئر قدیر اللہ دی خلق الموت والحیات فرما لوگو موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق جیڑی شاہ مخلوق ہے میری نبی دی امت بھی جی شامل ہے پتہ چلیا موت بھی مخلوق حیات بھی مخلوق ہر مخلوق نبی دی امتی ہے وہ موت بھی نبی دی امتی حیات بھی نبی دی امتی ہے آج تک میں زابطہ نہیں بکھیا قدی نبی امتی دا موتاج ہوئے ہمیشہ امتی نبی دا موتاج ہوئے ان موت و حیات میرے نبی دی موتاج نے رب کعبہ دی قسمیں موت حیات نبی دی لونڈی تے پاندی ہے آئینہ سواز دینے نبی دی ذات نہ نسبت ہو جائے دی ورنہ میرے نبی دی موت و یاد تو پہلے دا ہمیشہ دوش شبیہ سرادہ دولہ بنگئے برکتے کریب آئے میرے آنکھاں توقف فرمایا جبریل ارد کا دن حضور چھیتے کرو میرے آنکہ دی آنکھا میں چھتے ہوا آگئے آرض کہتے حضورؐ رون دے کہ ان نے فرمایاں سیر کا روئے ہیں پر منہوں میری امت دخم لگے کہ ہم اتبارے دن میری امت دی سواری دی انتظام کون کرے اگر آتے دی وقار جدو نبی روئے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی پہ کار جاتا ہے دور روڑ لگ پہ جبری لرد کر دینے سوڑیا پھونتے کیوں میرے آقا فرمایا جبری میں تے پرلاکتے بیٹھ کے سیر کر یونی ہے پر میری امت دی سواری دی انتظام قیامت وڑے دن کی میں ہووے گا اللہ دی بار گے چرت کی تھی مولا تیرا رسول روڑا ہے امت دا غم میں اللہ فرمایا اے جبریل میرے مابوب لوں کہہ دے برہ کے سواروں کے ساڑنے والا توں آجا ہسی وعدہ کرنے ہوں ایک یامت وڑے دن تیرے امتی کبرہ جو باد چٹھنگے سواری بوئے دے پہلا کھلو دی ہوئے تیرے امتی کبرہ جو باد چٹھنگے لیکن سواری دے انتظام پہلا ہوگے میرے مصطفیٰ براغ تباہ مسجد حرام تو مسجد ایک سوار پرے رستے ویچ موسیٰ دی کبر آئی فرمایا رائی تو موسیٰ ہوا قائم یسلی فی قبرے فرمایا میں موسیٰ دی کبر دے کھول گیا تو میں بیکھا موسیٰ اپنی کبر ویچ کھلو کے نماز ادا کر رہے سلو یسلی تصلیتن یہ ترجمہ کر یہ ہوا قائم یسلی سلو فی قبرے ہی ترجمہ بنے گا موسیٰ اپنی کبر ویچ کھلو کے نماز ادا کر رہے سنتجے پڑیئے ہوا قائم یسلی تصلیتن فی قبر ہی پھر ترجمہ بنے گا میرے آقا فرمایا میں موسیٰ دی کبر تے گیا موسیٰ میرے ورد پہ کے کھڑے ہو گئے تو میرے تے درود و سلام پڑھ ملنگ پڑھا انہوں نے توجہ کرو میں مثال دیں گا تو اڈے کر کوئی مہمان آجائے نماز دا ٹائم ہو گئے کن بھی کھڑکاوے تسی کھولو انہوں پچھو نا تو پانی کیوں نہیں روتی اٹھانیاں بے جا تو نماز نجتلا ہو قبول ہو جائے گی تو زہنجی نہیں کر دی پڑی تو قبول کی ہو گئے انہوں نے حاصلے ہو یہ ترون دا مکان اللہ اکبر کیوں بھئی دسو مہمان آجائے گوئے تے کنڈی کھڑکا ہے تو انہوں نے کسی بٹھاؤ نہ پانی نہ پچھو تو نماز نجتلا ہو تو مہمان نوازی نہیں نماز دا ٹائم کے سیر بھی مل جائے گا لیکن مہمان پتہ نہیں ہوں رابطی رحمت اللہ فرما جس پر سب سے زیادہ راضی ہوتا ہوں اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں یہ بڑی بڑی نعمت ہے تو اڈے کر مہمان آوے تو کڑے آنا چاہے گا خوش ہویا کرو تو اڈے کرو ایک کھا کے جائے گا دست کھونے دے کے جائے گا میرے آقا علیہ السلام ایک میں موسیٰ دی کبر تے گئے انتہیں موسیٰ نماز نہیں تلائیں جنہیں نتیجے تھے میں انہوں سے اگلتوڑے سامنے مکار دیتی ہے اے نہیں ہو سکتا میرے نبی موسیٰ دی کبر تے جان تو موسیٰ کھلو کے نماز پڑھن لگ پہن اے نہیں ہو سکتا میرے نبی موسیٰ دی کبر تے گئے موسیٰ استقبال واسطے کھڑے ہو گئے تو درودوں سے سلام پڑھنے میرے نبی نے تصدیق کر دیتی ہے میں بیٹھیا موسیٰ کھلو کے نماز پڑھ دے سامنے اے بندے نو کبر تے لٹائی دے یا کھڑیاں کھڑی دے ہاں ادھے بول دے جنہ دے وال لٹان دینے ہو بولو لٹائی دے تے موسیٰ کھڑے کے میں ہو گئے جیل لٹائی دے تے موسیٰ کھڑے کے میں ہو گئے ایدہ مطلب ہے کھڑا بندہ ہوئی ہو سکتا ہے جنگہ ہوئے گالوں سمجھ جائیں یار تُسی پتہ نہیں کہتا ہے پھر شیئر ہی سننا رہے ہو تُسی وہ ہی سنائی جائوں کیوں کھڑا ہوتا ہے بلدہ پھر جیل لٹائی دا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی کبر چا جیل لٹائی دے سان تے کھلو تے نا بولو تے سیئر تے جی موسیٰ کبر چا جیل لٹائی دے سان تے میرے نبی دی تصدیق تے پھر میرے نبی دا کی مقام میرے آقا علیہ السلام مسجد ہے اکسہ پہنچے توجہ ہون ہون توجہ جبریل دسل لگا جبریل نے سخرا چنانچ مارے اپار کبلا شاہ جی کر دیا سرات تے براک بننا لگ بے میں کا کریم جو ہو یوں جیڑا چاری سال دواما منگ دا رہا مولا تیرے نبی دی سواری میرے اُتے ہوئے او بلا ناسدائی کتھ ہے بیٹھے کیون دی تقریر تُسے سون دیو میں نو سمجھ نہیں ہوں دی کیون بھئی جیڑا چاری سال اللہ دی بارگچ رو رو کے دواما کر دے رہا یا اللہ تیرے نبی دی سواری میرے اُتے ہوئے جے آج اللہ نے موقع رہی آنڈا ہے انہیں کو ناسدائی جبریل کو ان کی جواب بتاؤنے کا پتا منوں ہی ہے انہیں نسنا نہیں پر میں لوکانوں تسنا چاننا جیڑے آنڈے ہیں جبریل نبی کا استاد ہے استاد میں نا نکانا چاننا بات بختا میں استاد نہیں میں تے نبی دا نوکر اسے واسطے تے نبی دیا سواریاں پیا بنا سواری بن کے پیا دسنا اے کام نوکران دے انہیں استادان دے نہیں میرے نبی گئے میں مسجد ہے میں انہیں ایک گل بسانے گا نمازان تے فرض ہو دوں یعنی جدو نبی میرا آج تو واپس آئے لیں مسجد ایک سچ کیوں پڑا آگے گئے وہ ہوئی گا لیں ایتھے میاں صاحب دوں سناب توجہ ہے میرے والا ایک قدید آنڈوں کے سب بہومی صاحب میں بیان کر کے دسے اب نمازان تے فرض ہو دوں یعنی جدو نبی پاک میرا آج تو واپس آئے لیں پنیا نمازان دوں فعلان دیتا ہے تے پنڈیاں بھی ہوتوں بات شروع ہوئی تے میرے نبی تے مسجد اکسا نبیاں نو پڑھا آکے گئے اوہ کیڑی سی اوہی گالے سویرے تُساں گاڑا واتکان شد تے آکھیا کیزی ہے انہیں گاڑا ہاسنا ہے یہ داست آکھیا کیزی ہے اے نہیں نہیں پتا کبزہ ہوں گا دو قسم دا انہیں سونڈ لو جڑی گالے میں دفن لگا کبزہ ہوں دا دو قسم دا ایک ہوں دا وقتی ایک ہوں دا کاغذی جڑے زمین آرے ہونا پتا ہوئے گا کبزہ دو قسم دا ہوں دا ایک ہوں دا وقتی کبزہ ایک ہوں دا کاغذی کبزہ وقتی کبزہ سی نبیاں کھوڑ تے کاغذ سی میرے تے تیرے آقا دی جے بے چھے اللہ نے فرمایا نبیاں نو اے کبزہ دیو دیو قبزہ نبیاں کھا یا اللہ دے آنگے پر ایک ہوں دے کی یا اللہ مسجد اکسا ویچ ساڑ ساڑی اگے کھڑیاں کارا او دے پیرا میں چسیر رکھ کے نڑے کبزہ دے آنگے نڑے او دے امتی ہوندہا اعلان کرا او دے شاندی کیا آبا ہوندہ توجہ ہے سمجھ آگئے یہ گال دی او کی کر کے گئے سان او کیڑی نماز سے اکساد وچی آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیان نے بھی اے ہو کیا آقا تے رہے کیا کوئی نبیان نے بھی اے ہو کیا آقا تے رہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی جدو جماعت ہو گئی تے جلسہ ہویا جلسہ ہویا میرے آقا خود میرے مجلس نے سارے نبی خطاب کر دے میں آدم کو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی بولے پتا چلے ہم مسجد اکساوے چھے سارے نبی سن عیسیٰ تک میں تو آڑے کنوں پچھنا چاننا ہم مرزا بھی ہے آزی اے تے فیروک آدھا نبی اے گاما کانا ہاں نہیں ہے جو بھی سمجھے اے ککھوں گول ہے بلکہ بیل گول ہے اے وہ تھے آزی آزی تے انہوں نبی ماننے جڑھانے مسجد اکساوے چھے میرے نبی پچھے کھلو کے نماز پڑی اچھا حضرت یوسیٰ علیہ السلام دی باری آگی اٹھ کے بڑے عدم نار کھڑے ہوگئے میں کے بھی بڑی باری تو انہوں سنایا پر میں صاؤک تازہ کرنا چاہنا بڑے عدم نار اٹھ کے کھڑے ہوگئے میرے آقا فرمایا بولو عرض کی تھی حضور ہے تو آڑے سامنے میرے آقا فرمایا موضوع تو انہوں دے دینا اس موضوع تو بولو حضور موضوع کی ہے جی تو جو ہے باہر پر گال ہو گئی تو جو ہے نبی پاک صاحب علیہ السلام کے دیوانیوں آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام اور بھائی موضوع دینا تو آڑے حسن دے بڑے چرچے ساڑ تین مہینے تو آڑے والوے کے لوکاں روٹی نے کھا دی تو آڑے والوے کے مصر دیاں اور تین انگڑیاں کٹ لیاں تے تو آڑا انہا حسنے کو حسن دی گالی سونا میاں صاحب رومیہ کشمیر بولے آپ فرما دے تین مہینے خلقت رہ جی بیک یوسف گنے آنی اوہ جیسے محمدی عربی ڈٹھار اوہ راج گیا تو ہی جہانی حضرات دیوکار حضرت یوسف سلام دیا نظروں نبی پاکنیاں واللیل زلفان دے پہ گئیاں ادب نڑ بولے بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا آگا ساری دنیا نالوں پر نئیوں تیادہ قیمت میری آقا تیری یا زلفان نالوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد پتہ دوں آسمانہ سفر شروع فرمایا پہلا آسمان توجہو ہے میرے میں پہلا آسمان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دیوانے ہو میری سرکار نے بکھیا پہلے آسمان تے بہت سارے ایسے لوگ نے جڑے چنگا کھانا چھٹ کے تباسی کھانے وال بدھو دار کھانے وال دھوڑ کے جان دے چنگا کھانا ایک پاسے چھٹ کے تے باسی کھانے وال گھوڑ کے جان دے میرے آقا لے سلام نے فرمایا جبریل رب جلیل اے پیارے محبوب حکم میرے آقا فرمایا لوگ کی کون نے جڑے چنگا کھانا چھٹ کے باسی تے پدھو دار کھانے وال جارے اردگیدی سونیاں ایک دواندی امت دے اوہ لوگ نے جڑے رشوت کھاندے رہے سود کھاندے رہے حضور جا کے اپنی امت نوں تبلیغ کرے آجے اوہ حرام کھانا ساٹھ دیو رشوت دے سود حرام اے دے تو نفرت کریا کرو رشوت نہیں کھانی سود نہیں کھانا اے دے تو نفرت کرو دوسرے اسمان فرمایا میں پی پیاں وکھی جنہ دے پیٹ پھلے ہوئے میرے آقا فرمایا جبریل حضور حکم ہوئے فرمایا بی بیاں کھون نے جنہ دے پیٹ پھلے ہوئے ارد کی تی سون اے دو دی امت دیا اوہ بی بیاں نے جیڑیاں بدکار نے بدکار کر دیا رہیاں حضور اے جا کے بسورت اے مثال دی صورت اپنی امت نو جا کے تبلیغ کرے آجے اے بدکار یا چھٹ دیو نیک عمل کرو قیامت وائے جنت مل جائے اس سے تنا اسمان نہ بھی سیر کرتے جا رہے ہیں کسی اسمان کے بندے اندر سر کچھ لے جا رہے ہیں حضور اے سنجنہ دی سر کدھی اللہ دی بار گی سجد واسط نہیں چکے اندر سر کچھ لے جا رہے ہیں حضرات سیر کردے کردے میرے مصطفیٰ صدرات آگئے صدرات المنتحہ جبریل آقا دی بار گے چرک دیں حضور اے دوں اگر میں نہیں جا سکتا میرے پرانچ نیطاقت نہیں اللہ دی انوار تجلی یاد دی بارش میرے اگر پورا برابر بھی اگر گیا میرے برخا کستہ رہ جانے میرے نبی دے دل جبریل تے نوریاں دا امام بیت المامور تا خطیب یہ نوری ہو کہ اللہ دے انوار دی تاب نہیں لیا سکتا دے پر سڑ جانے میں تے جسم لے کے آیا کپڑے پاک آیا دستار پاک آیا نلین پاک آیا عرض کیتی مولا جی اگر میں اگر تیرے انوار ملوں نہیں جلانگے آواز آئی چھونے تیرے جسم نو تیرے کپڑے نو نسبت تیرے جسم نال تیرے جسم نسبت تیری ذات نال تیرے نلین نسبت تیرے قدم نال تیری دستار نو نسبت تیرے سر انور نال تیجڑی شین تیری ذات نال نسبت میرے انوار انو کچھ نہیں کہنگے محمد مصطفیٰ جب عرش پر پہنچے تو خالق نے فرمایا یہ تمہارا اپنا گھر ہے اس سے شرمایہ نہیں گھر 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 دھونے آجا یہ تیرے ہی کہا رہے ہون تبجھو میرے نبی لاجبال نے لاجبال لاجبال پریتہ نو توڑ دے نہیں جی دی وہاں پھڑ دے پھر چھوڑ دے عرض کیتی مولا جبریل پچھوں نال آیا پچھوں نال آیا یہ تھی رکھ دے پیا تھی تم فرمایا جی تیرے نسبت ہو جائے تو میرے انوار کچھ نہیں کہنگے مولا جی تم حکم دے میں انو نسبت لے کے نال ہی نال اللہ نے محبوب اگر تیری نسبت ہو گئی تو میرے انوار کچھ نہیں کہنگے پر انو کچھ چھڑ کے انہیں نال نہیں لے یا اللہ کیوں فرمایا جینا نوکہ نے کہنے نبی مراج ہویا یا خادر یا روحنی ہویا انہ نہیں باس کرنی ہے یہ نبی دے نال جبریل صدرہ تو اگر نا مکہ اونٹر پہ دو راہی جبریل دے ایک رب دام آہی ایک صدرہ تے رہ جانا اے ایک گھوڑ بلا یا جانا اے ایک صدرہ تے رہ جانا اے ایک گھوڑ بلا یا جانا اے رات میرے آقا آیا کہ چلن لگے سرکار دے نالین بولے مولا جے قدی قوت گویائی دے میں بولن دی طاقت دے میں جبریل نڑ گلت کر آہ اللہ نے نالین بولن دی طاقت دیتی نالین کہندے نے او جبریل تو مسجد حرام تو چلے آ تو نبید برا پرتے میں پیرام مسجد اکس آیا گئی پیرام پیل پیل آسمان آیا دوسرا آسمان آیا تیسرا آسمان آیا ستر آیا گیا آسمان تیسرا مکم کے ہونٹر پہ دو راہی جبریل دے ایک رب دامہی ایک صدرہ دے رہ جانائے ایک گوڑ پلایا جانائے اس رات دے تارے دس دنے اچھی علش سجایا جانائے باراں مچی رومنے والے نوح نہمانے بھلایا جانائے میرے نبی اگے گئے اللہ فرمائے دا دنا فتح دلہ دنا دا فائل نبی دی ذات فتح دلہ دا فائل اللہ دی ذات اللہ ایلیہ کھیا دو آ فرمائے دنا ادروں دو آ فتح دلہ ادروں میں اونا ایک پاکستان دی آدت ایک انڈیا دی آدت او ادر نہیں آسکتے او ادر نہیں آسکتے جڑے بندے فوجی فوجی کنے بندے بیٹھے جڑے فوجی بیٹھے ہاں ماشاءاللہ پاکستانی ادر نہیں جا سکتے او ادر نہیں آسکتے لیکن اینا دو آرمیاں نے لڑ کے ایک مقصود جگہ وضع کیتی ہے جنہوں انگلیش ویٹھ کے اندر نہیں نو میل لائن دووے وفد ہوتے اکٹھے ہوتے نے جدہوں کوئی سیکریٹ مسئلہ حل کرنا ہوگئے پاکستانی فوج اپنے پاکستانیاں چھڑ کے انڈیا بڑے اپنیاں چھڑ کے ہوتے اندر نہیں جڑا کوئی خفیہ راز ہوتے ہیں انہوں شیئر کر دے اللہ فرمان دا ہے فرشیاں نو چھڑ کے تو آرشیاں نو چھڑ کے میں اونا تو سیند تے بے کے راز و نیاز دیاں گلہ کرنا ہون توجہ کرو میرے نبی گینے لا مقان وہی لا مقان کے مقین ہوئے سر آرش تخخ نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقان وہ خدا ہے جس کا مقان ہے میرے نبی گینے لا مقان جدو ساٹھے کر کوئی مہمان آئے کوئی تواللہ بڑا سنگی بیلی آئے انہوں بٹھان دے ہو کہ کھڑیاں کر دے میرے نبی جدو رابطی بارگیچ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہونا ہے کہ کھڑیاں کیتا ہونا ہے لیکن بیٹھن واسطے جگہ دا ہونا ضروری ہے بیٹھن واسطے مقان دا ہونا ضروری ہے میرے نبی لا مقان تے گئے بیٹھن واسطے مقان دی لوڑے میرے نبی پہنچنے لا مقان تے ایدہ ترجمہ میرے آلہ حدرت کیتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے میں کہا مولا جے جلوے ہو دینے تے گئے کتے تے جے گئے ہو تھے تے جلوے کتے پیر مہر علی میں واکھا چپ کر جاؤ اے مسئلے تھے فقیرہ کھڑوں حال نہیں ہوئے کوئی مثل نہیں دولن تھی چپ کر میرے علی یہ تھے جانیوں بولن دی چپ کر میرے علی یہ تھے جانیوں بولن دی چپ کر میرے علی میرے نبی پاک صلی اللہ علی میرے نبی پاک جدو واپس اللہ نے پنجاہ نمازان نہ تو خارب کہ نہیں آنا پنجاہ نمازان جدو پنجاہ نمازان لے کے میرے کریم کٹ پرے نا اچھے میں اسمان دیتا موسیٰ عرض کیتی حضور ہے اللہ نے کو توفہ بھی دیتا ہے برمایا پنجاہ نمازان توفہ اللہ دیتا ہے عرض کیتی حضور ہے میری امت ایک نہیں پڑھ دیتے تو اڑی پنجاہ پڑھ لیں اللہ دی بار گئے جاؤ تک وہ کو یا اللہ تخفیف فرماتا میرے نبی گئے پانجے کٹ گئی پھر آئے پھر کر لیا نو مرتبہ گئے پہنٹالی کٹ گئی نو مرتبہ اے بھی تو ہو سکتا سی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے دیں سو نے میری امت ایک نہیں پڑھ دی تو سی جو نو چکر لانے اکوبر ہی جاؤ تیرا ابنوہ کو جنیاں کٹ کرنی نو چکر کیوں بھائے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ دی بارگچ گیا کھل رب آرے نہیں یا اللہ تیلوں میں کھانا چاہنا فرمائے لن ترانی موسیٰ تو نہیں بیٹھ سکتا لن ترانی تو نہیں بیٹھ سکتا ایدہ اے مطلب نہیں کوئی نہیں بیٹھ سکتا اگر اے انداد کوئی نہیں دیکھ سکتا لن یرانی اہدن مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا فرمائے دن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ نبی سانو نو پتا سکتا ارز کی تیمہ اچھا میں نہیں دیکھ سکتا اوہ کھانے جڑا بیکھے گا فرمائے تو کلی میں جڑا چلکیا ہوں میں اوہ حبیب جنو آپ بلانے اوہ حبیب اوہ حبیب موسیٰ نو پتا سکتا مہت نہیں بیکھیا انہیں رابطہ جلوہ بیکھیا مازا غل بسر وما تگا اکھا چمکن تو بغیر بیکھے ہیں ریج نڑ بیکھے ہیں خور نڑ بیکھے ہیں انہیں بیکھے ہیں انہیں بار بار بیکھ لو جنہیں رابطہ جلوہ بیکھے ہیں اے سدید واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ جلوہ بیکھے ہیں انہیں جس نو موسیٰ بیکھے اگر تجلی پوے پہاڑ تے موسیٰ دی اکھ برداشت نہ کرے تے بے ہوش ہو جائے تے جنہیں ٹک ٹکی بن کے رابنوں بیکھے ہیں خودی اکھن خودے بلوے کہ کوئی مریا نہیں کوئی انہ نہیں ہویا بلکہ جے کوئی انہ آ گیا تے اکھان لیا کے گیا اگر کوئی نبی پاک دی بارگچ آیا تے جے کوئی نبی پاک دی بارگچ سوال کر دیا تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مودی دستگیری فرمانتے نے حضرات جیوکار میرے ربیوں نے جنہ رابنوں بیکھے ہیں جسے آبانوں دسیا رائی تو ربی فی احسان سورت میں رابنوں بیکھے آیا بڑی سونی سورت والا ہے صحابہ عرض کیتی حضور کمید ہے فرمایا من را نہیں فقد رال حد میرے وال بیکھلو جنہیں منوں بیکھے ہیں انہیں ہاں گنوں پتا چلیا میرے دتریاکاؤں نے جنہیں اللہ تعالی نے اپنا آپ بخایا سب تو بڑا غیب رابدی ذات ہے جب میرے نبی کونوں رب نہیں چھپیا اور پتا نہیں کیڑا غیب ہے جب رب نے نبی کونوں لگا کے رکھنا سی میرے مصطفیٰوں نے جنہ دی شان آلا جنہ دا مقام آلا نبی مقام بچ بھی آلا مکان بچ بھی آلا تب بے کائناہ آتا ملدی توفیق عطا فرمائے میں ابور نہیں نہیں ابور ہو دیتے تیاری اندیاں نہیں نہیں تیاری اندیاں اٹکڑ پچھو مار در آنگا بس جنہ دیت بیار اہمیں اپنے کونے چھوٹ گلان کر در آنگا تھو میرا ہو دیتے ابور نہیں کہہ رہے ہیں دہیا کل بھی بڑا واقعہ سناو میں اہمیں اٹکڑ پچھو مار کیتا ہے انہوں سنا دیا او نہیں جنہی دیر تک تیاری نہ ہوئے میں حکام کا دی نہیں کیتا بیان میں ضرور کیتا ہے لیکن ہر بیان کر نباز تے تیاری دی بڑی ضرورت اندی ہے پڑن دی بڑی ضرورت اندی ہے اس طرح نہیں اللہ تعالی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نعمل لتوفیق عطا فرمائے وآخر و دعوی آیان